آپ بی بی دیکھیں نا سی پیک سے ایک ہیت بلوستان میں نہیں لگا میں آپ کے چینل پہ آکے ایک گھنٹہ اس پہ بیس کروں گا کہ سی پیک سے ایک پائی کا فائدہ بلوستان کو نہیں ہوا اچھا گوادر ڈیف سی پورٹ پہ آ جائیں گوادر ڈیف سی پورٹ جو انہوں نے بنایا سی پیک کی حوالے سے اس کی اگریمنٹ کو آپ دیکھیں نائنٹی ون پرسنٹ چائنہ نو پرسنٹ اسلام آباد اس میں بلوستان کے لیے ایک پرسنٹ رکھا نہیں گیا بلوستان میں صرف تین ڈسٹک میں نہری نظام ہے باقی تیس ڈسٹک میں ہم زمین کی اندر سے پانی پمپ کر کے اگری کلچر کرتے ہیں زیراعت کرتے ہیں وہ ختم ہو گیا انڈسٹریز کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی وہاں پہ انڈسٹریز نہیں کی جو لوگوں کو روزگار دے سکے سرکاری ملازمت میں لاکھوں لوگ ڈگریان لے کے پھر رہے کوئی جوب نہیں ہے آخر ہمارے لوگ کھائیں کیا نمبر ون چھوٹر سال میں بلوستان کے بلوستان کے عوام پر کچھ نہیں رہا سائندگ پروجیکٹ کو دیکھے ریکوڈک پروجیکٹ کو دیکھے گوادر سی پورٹ کو دیکھے بلوستان کے عوام یہ سب دیکھ چکے ہیں پاکستان میں جو دولت کی تقسیم ہوا اس میں نائنصافی کی وجہ سے آج بلوستان بلکل پاکستان کے دوسرے علاقوں سے مختلف ہے سر کیا وجہ ہے اس کی جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے نون کی ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا موجودہ حکومت تحریک انصاف کی سر ہر کوئی بلوستان کے گوشالے کے لیے بڑے بڑے وعدے کر کے اقتدار میں آتا ہے بلوستان کے ساتھ زیادتی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائندک پروجیکٹ جو سونا اگلتا ہے اور کوپر اگلتا ہوا ایک پہاڑ ہے اس میں جو ایگرمنٹ کیا گیا ہے سفٹی پرسنٹ جو ہے چائنہ کو دیا گیا فورٹی ایٹ پرسنٹ اسلام آباد اور دو پرسنٹ بلوستان ابھی دیکھیں زکاة جو اللہ پاک نے فکس کیا ہے وہ بھی ڈائی پرسنٹ ہے جو سونا بلوستان سے نکلتا ہے اس کو زکاة کی برابر بھی بلوستان کو نہیں ملتا اچھا گوادر ڈیپ سی پورٹ پر آ جائیں گوادر ڈیپ سی پورٹ جو انہوں نے بنایا سی پیک کی حوالے سے اس کی اگرمنٹ کو آپ دیکھیں نائنٹی ون پرسنٹ چائنہ نو پرسنٹ اسلام آباد اس میں بلوستان کے لیے ایک پرسنٹ بکانے کیا سر سی پیک کے بعد تو اب بہت زیادہ لوگوں کے لیے سی پیک کا جو منصوبہ ہے لوگوں کے روزگار کا ایک بہت بڑا ذریع ہے سر آپ بھی بھی دیکھیں نا سی پیک سے ایک ہی بلوستان میں نہیں لگا میں آپ کے چینل پر آکے ایک گھنٹہ اس پر بیس کروں گا کہ سی پیک سے ایک پائی کا فائدہ بلوستان کو نہیں ہوا یقینا پاکستان اسے فائدہ لیتا ہوگا باقی صوبے لیکن بلوستان کے بلوستان کے لوگوں کو ایک پائی کا فائدہ نہیں ہوا ایک ملازمت نہیں ملا ایک بچہ سکورشپ پہ نہیں کیا ایک انسٹیٹوشن نہیں بنا ایک کلومیٹر روڈ نہیں بنا ایک بیللنگ نہیں بنا میں آپ کی چینل سے یہ بات بڑی زمداری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سی پیک سے ایک پائی کا فائدہ آپ کہہ رہے ہیں ملوستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی روزگار نہیں ملا کوئی کوئی روزگار نہیں ملا کوئی انسٹیٹوشن نہیں ملا کوئی ہسپیٹل نہیں ملا کوئی روڈ نہیں ملا سر گوادر پورٹ کے بعد بھی وہاں پر لوگوں کے لیے کوئی مواقع نہیں ملے ایک ملا کہ لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا مچہروں کو بے روزگار کیا گیا جو آزاروں سالوں سے وہاں پر مچھی نکال کے گزارہ کرتے تھے ان کو بے روزگار کیا گیا گوادر کے مکینوں کو وہاں سے بگایا گیا تنگ کیا گیا بار لگا کے ابھی ان کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے یہ ضرور کیا گیا اور گوادر کو پہنٹیس کلومیٹر تک بلوچ جو وہاں کی ریائشی تھے ان سے نکال کے دوسروں کی حق میں دیا گیا جو بلوچ وہاں پر ابھی ڈیموگرافک چینج ان کا متوقع ہے کہ وہاں پر گوادر کے لوگوں کا ڈیموگرافک چینج ہوگا یہ ضرور ہوا لیکن جہاں تک فائدہ ہیں وہاں پر ایک پائی کا فائدہ کسی لیکن سر پھر بھی ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگتہ ہے پاکستانی میڈیا پہ آکے بلوچ کے ایک منتری نے پاکستان کی پول کھول کے رکھ دی دنیا کے سامنے اور کہے ہم کو برباد کر کے رکھ دیئے پاکستان نے نہ تو سی پیک کا فائدہ ہمیں ملا نہ تو گوادر پوڑ کا ہم بھی ایک مانگنے کے لئے مزدور ہے ہمارے یوہا لوگ ڈگری پانے کے باوجود بھی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ان کے پاس نہ نوکری ہیں نہ کھانے کے لئے دو وقت کی روٹی اور چوبیس گھنٹے کشمیر کا راگ رونے والے پاکستان کو آئینہ دکھا دیا ہمارے کشمیر میں یونیورسٹی بھی ہے کالیج بھی ہے جوبز بھی ہیں سڑکے بھی ہیں اور سب سے اچھا پردرشن کر رہا ہے کشمیر اور پاکستان چوبیس گھنٹے کشمیر کشمیر کا راگ روتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی جینا مشکل ہو گیا اور خود کے بلوچستان میں جھاگتا نہیں آج منتری نے آکے جو تھپڑ مارا ہے پاکستانی میڈیا کے اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے ہوش ہوڑے ہوئے اور چوبیس گھنٹے ہمارے کشمیر کو دوش دیتا رہتے کہ انڈین گوروٹ نے وہاں پر ظلم کر رکھا ہے اور اپنے یہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی دینے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں پاکستانی سرکار کے یہ ہے سچائی پاکستان کی